موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج 11 دسمبر جمعیہ کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دس دسمبر کو انسانی حقوق کی عالمی دن کے موقع پر کراچی میں اتجاجی ریلی بلوچ لاپتہ افراد کی لوائکن کی شرکت گوادر کو بار لگا کر مکمل بند کرنے کی شدید مضمت بلوچ مضاہمت کریں گے بشیرز بلوچ گچک کو قابض پاکستانی فوج نے نازہ طرز کی عزت خانوں میں تبدیل کیا ہے بی این ایم لس بیلا میں عوام کا منشیات کے خلاف اتجاجی مظاہرہ منشیات روکنے کا مطالبہ کشمیر میں ال او سی پر بارتی فائرنگ سے دو پاکستانی فوجی حلاق پی ڈی ایم کا جنوری کے آخرے ہفتے میں حکومت کے خلاف لاو مارچ کا اعلان اسامہ کی جاسوسی میں اسرائیلی ایجنسی نے بھی تاون کیا امریکہ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں دس دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے سندھ کی دارالحکومت کراچی میں وائس فارس سندھی میسنگ پرسنس آف سیول سوسائیٹی کی طرف سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سینگڑوں کی تعداد میں بلوچ اور سندھی میسنگ پرسنس کے لوہکین کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے شامل تھے ریلی کی شرکہ نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور لاپت افراد کی تصویریں اٹھا کر انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں احتجاجی ریلی میں بلوچستان سے لاپتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سمی بلوچ طالب علم رہنما شبیر کی بہن سیما بلوچ اور انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کی بہتیجی مازے بلوچ نے شرکت کی اس موقع پر لوہکین نے کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں کو روکا جائے اور ہمارے پیارے سالوں سے لاپتہ ہے انہیں بازیاب کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا بچپن ان سڑکوں پر انصاف مانگتے گزاری ہیں لیکن حکمرانوں کو بلوچ انسان نظر نہیں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پیارے آپ کے دشمن ہیں تو ان کو اپنے عدالتوں میں پیش کرو اگر تمہیں اپنے عدالتوں پر بھروسہ نہیں تو یہ تماشا بند کرو بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کو مکمل طور پر سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر بار لگانے کے خلاف بلوچستان میں تمام مقاتب فکر کی طرف سے شدید ردعمل آ رہا ہے اس حوالے سے بلوچ لبرائشن آرمی کے سربراہ بشیرزے بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا چین اور پنجابی سامراج بلوچ آبادیوں کو بار لگا کر بند کر کے بلوچ وطن پر اپنے قبضے اور موجودگی کو طول نہیں دے سکتے بشیرزے بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ ہم بلوچ فدائیں کے عظیم فلسفے کے پیرکار ہیں اور دنیا کی کوئی قوت اور ہیتکنڈاس فلسفے کے سامنے نہیں ٹک سکتی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن سوبائی اسمبلی و پبلک ایکاؤنٹس کے میٹھی کے چیئرمن اختر حسین لانگو نے گوادر کے اردگرد بار لگانے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ سوبائی حکومت نے بلوچستان کی عوام کو ترقی کے نام پر اپنی ہی سرزمین سے روکنے کے لیے بار لگانے کا منصوبہ بنایا ہے یہ بلوچ عوام اور گوادر کے باسیوں کے ساتھ ظلم کے مترادف ہیں سوبائی حکومت ترقی کے نام پر عوام کا استحصال کر رہی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے تحفظات اور خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں پارٹی اس طرح کے کسی اقدام کی اجازت نہیں دے گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن سوبائی اسمبلی سنا بلوچ نے کہا کہ گوادر سے متعلق بلوچوں کے خدشات زیادہ ہوتی جا رہے ہیں ایک شہر کو مکمل سیل کرنا بار لگانا آزادانہ آمدرفت اور تجارت پر پابندی خوف و حراس کا محول پیدا کرنا یہ سب معورہ آئین و قانون ہے اور اس مسئلے پر اسمبلی سمیتھ ہر فورم پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا دوسری طرف نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ گوادر میں بار لگانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ سرزمین بلوچستان اسلام آباد کیلئے صرف آمدن کا ایک ذریعہ ہے اور گوادر کو بار لگانے سے ایسا لگ رہا ہے جسے بلوچستان اسلام آباد کی ملکیت ہو ترجمان کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی قوم کے قومی شناخت کو مسخ کرنا ہو تو اس کے جغرافیہ حدود کو توڑا جاتا ہے اس قوم کے جغرافیہ معاملات کو نو آبادیتی نظام کی حوالی کیا جاتا ہے اور اس وقت بلوچستان جدید نو آبادیتی نظام کا شکار ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کی ترجمان نے کہا ہے کہ واشق اور پنجگور کی بندبستی اصلا کے علاقوں گچک اور راغے میں پاکستانی فوج کی بربریت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے جہاں گچک، ٹوبہ، سولیر، سکن اور کوہن سمیت اکثر علاقے نازی طرز پر کنسنٹریشن کمپنیوں میں تبدیل کیے جا چکے ہیں جبکہ علاقے کے لوگوں کے لیے روزانہ فوجی کیمپ میں حاضری لازمی قرار دیا چکا ہے حتیٰ کہ فوج کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اپنے گھر کے لیے راشن تک نہیں خرید سکتا بیرنم ترجمان کے مطابق اس مہینے کی تین تاریخ کو پاکستانی فوج نے دو بزرگ خواتین سمیت نو افراد کو حراست میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا تھا جس کے دوسرے روز ایک افواد چلائی گئی کہ خواتین کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن خواتین اور دوسری لوگ ابھی تک فوج کی تحویل میں ہیں ان میں در محمد ولد یار جان اور اس کی اہلیہ مریم محمد کریم ولد یار اور اس کی اہلیہ شہ پری یار جان ولد دلمراد راشد ولد عوز اجمل ولد شاہ جان وحید ولد قادر بخش سلیم ولد محمد جمع شامل ہیں ان تمام لوگوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ فوجی بربریت کے ساتھ ریاستی علاقار ڈیتس کارڈ بھی نہایت سرگرم ہیں ان علاقوں میں زیادہ علی حیدر محمد حسنی اور اس کے نائب غلام رسول ساجدی کا گروہ بڑی تعداد میں سرگرم ہے جبکہ چوری اور ڈیکیتی معمول بن چکا ہے اس کے علاوہ قتل غارت گری روزانہ غریب لوگوں کی مال مویشی چوری کرنا موٹر سائیکل چھیننا دکانوں کو لوٹنا اور آپریشنوں میں فوج کی ہمرائی ان کا پیشہ ہے اور ان بہیمانہ مظالم نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے آپ بین ایم کا تفصیلی بیان ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں لس بیلا کے ساحلی علاقہ وندر میں منشیات کے خلاف عوام کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظہرہ کیا احتجاجی مظہرے میں بلوچستان نیشنل پارٹی جماعت اسلامی سمیت سویل سوسائٹی کی نمائندوں نے شرکت کی مظہرین نے کہا کہ بلوچستان کے شہروں پر چیک پوسٹ شریف لوگوں کی پگڑیاں اتارنے کے لئے قائم کی گئی ہیں تاہم منشیات فروش ان چیک پوسٹوں پر آسانی سے گزر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں کے ہاتھوں میں قلم کتاب کے بجائے منشیات تھما دی جا رہی ہے سفارشی پولیس آفیسرز نے منشیات فروشوں کو کھلی چھوٹ دی ہے پولیس اور انتظامیہ کی ناہلی اور رشوت خوری نے نوجوان نسل کو بربادی کے دہانے پر پہنچایا ہے بلوچستان اسمبلی کی کٹ پتلے سپیکر قدوس بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان اسمبلی ارکان کے استفائے تو انہیں ابتدائی طور پر قبول نہیں کروں گا تاہم بعد میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قدوس بزنجو نے کہا کہ پاکستان کے وسیط اور مفاد اور معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک نئے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا لہٰذا جمہوری روایات کا تقاضی ہے کہ منتخب حکومت پانچ سال مکمل کرے انہوں نے کہا کہ اگرچہ پوزیشن نے استیفہ دے دیے ہیں لیکن ان کے پاس اکثریت نہیں ہے آئینی طور پر اپوزیشن کے استیفہوں سے اسمبلیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر سردار یاکوب ناصر نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے جارہانہ موڈ سے پی ڈی ایم مزید مضبوط ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ میان نواز شریف نے سابق وزیراعظم پاکستان نواب اسلم رئیسانی کو پی ایم ملن میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے اب ان کے جواب کا انتظار ہے اور شمولیت پر ہم ان کا پرتپاک استقبال کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ملک پہلے ہی سیاسی معاشی اور جمہوری طور پر کمزور ہو چکا ہے ملک کو بند گلی کے جانب لے جانے والوں کا حشر انقریب قوم دیکھے گی انہوں نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں انہوں نے اسمبلیوں سے استیفوں سے متعلق جو اعلان کیا ہے اس پر پوری پی ڈی ایم کا مکمل اتفاق ہے خوزدار سے کوئٹا کی طرف میرٹ کے برخلاف دیاناتیوں پر لانگ مارچ کرنے والے نوجوان اسسٹنٹ کمیشنر خوزدار کی یقین دہانی پر مذاکرات کے لیے واپس خوزدار آگئے ہیں میرٹ لسٹ میں نام نہ آنے پر لانگ مارچ کرنے والے امیدواروں نے لانگ مارچ دو دن تک ملتوی کر دی ہے جبکہ اس حوالے سے مزید مذاکرات ڈی جی لیویز بلوچستان سے کریں گے محکم موسمیات نے آج کوئٹا سمیت اندرون بلوچستان بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشنگ ہوئی کر دی ہے محکم موسمیات کے مطابق جمعہ کو کوئٹا یوب آوران لس بیلا زیارت بارکان سبی خوزدار نصیر آباد دربت کلی سیف اللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری اور درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے کٹ پتلے حکومت بلوچستان نے مختلف محکموں کے آفسراؤں کو حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور غلط معلومات کے پھیلاو پر سوشل میڈیا پیجز اور وارس ایپ گروپوں کو فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے اطلاعات کے مطابق حکومت بلوچستان نے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ڈپارٹمنٹ کی توسط سے مختلف محکموں میں تیانات آفسران اور او ایس ڈی آفسراؤں کو احکامات جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر سوشل میڈیا پر وارس ایپ گروپس اور پیجز کو چھوڑ دیں جو حکومت کے خلاف غلط معلومات اور پروپیگنڈے میں استعمال ہو رہے ہیں حکومت بلوچستان کی طرف سے مختلف گریڈز پر دیانات سولہ آفسران کو حکم نام جاری کیے گئے ہیں قبلہ کے اور عالمی خبرے پیش کریں گے دوستر مراد بلوچ کشمیر میں بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹس ایکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ کی جس میں پاکستانی فوج کے دو اہلکار 38 سالہ لانس نائک تارک اور 31 سالہ سپائی ظروف ہلاک ہو گئے پاکستان میں حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اسٹرنگ کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا اس سے پہلے اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی اسٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے بعد ترجمان پی ڈی ایم میا افتخار حسین نے پریس کانفرنس میں فیصلہ ان سے آگا کیا میا افتخار حسین نے کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ لاہور کا جلسہ روکنے کے لیے تمام کاروائیاں کی جا رہی ہے حکمران اتنا ڈر گئے ہیں مگر جلسہ لازمی ہوگا یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے ہم نے نہ پہلے مانا نہ آئندہ مانیں گے اور تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کرے دوسری طرف وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو آئلی طریقے سے گھر بیجنا چاہتی ہے تو تحریکی ادم اعتماد پیش کرے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے اگر استیفے دیئے تو حکومت زمنی الیکشن کروا کر مزید مضبوط ہو جائے گی افغانستان میں نامالو مسلح افراد نے جلال آباد شہر میں ایک مقامی ٹی وی چینل کی خاتون صحافی ملالہ میوند کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے ان اکاس ریڈیو اور ٹی وی نے اپنی خبر میں بتایا ہے کہ ان کے ادارے سے بطور نیوز کاسٹر منسلک ملالہ میوند جمیرات کی صبح گھر سے دفتر آ رہی تھی جب نامالوم حملہ آور نے ان کو نشانہ بنایا ان کی رپورٹ کے مطابق ملالہ میوند کے ساتھ گاڑی میں موجود ان کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا ہے اسرائیل اور امریکہ پر الزام آئد کرنے کے بعد ایرانی اہدے دارون نے شمالی اوکیانوس ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو پر اپنے جہری سائنس دان فخری زادہ کی قتل کا الزام بھی لگایا ہے ایران کی ایکس پی ڈیسی کانسل نے کہا ہے کہ فخری زادہ کے قتل میں نیٹو کے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں ان کی کانسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے کہا ہے کہ فخری زادہ کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والا اصلہ نیٹو کا تھا رضائی نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ جہری سائنس دان کے قتل کی کوششیں کئی سالوں تک نامعلوم گروہوں کے ہاتھوں جاری رہی ہیں بھارتی فوج نے پاکستان کے حدود میں ممکنہ کاروائی یا حملے سے متعلق پاکستانی میڈیا کی ریپورٹس کو محض پروپکنڈا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا پاکستان کے اندر حملہ یا کاروائی کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے بھارتی نیوز چینل اے بی پی نیوز نے ایک ریپورٹ میں بتایا کہ بھارتی فوج نے ایک بیان جاری کر کے پاکستان میں چلنے والے خبروں کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے کیونکہ بھارتی فوج کا پاکستان کے اندر حملہ یا کاروائی کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں امریکی خفیہ ادارے سی آئیے کے سابق سربرا جان برینن نے دعویٰ کیا ہے کہ القاعدہ کی رہنما اسامہ بن لادن کی قتل میں اسرائیل سے ملنے والی معلومات بھی استعمال کی گئی ہیں ایک اسرائیلی اخبار کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں جان برینن کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن کا قتل امریکی آپریشن تھا تاہم اس آپریشن میں اسرائیل کی انٹیلیجنس معلومات بھی شامل تھیں انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ نے اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں کام کرنے والے صحافیوں کو منظم انداز میں نشانہ بنانے پر اقوام متحدہ میں دو شکایت درج کروا دی ہیں یہ بات آئی ایف جے کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں بتائی گئی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی میڈیا ورکرز کی ہلاکت تونکی باقعدہ تحقیقات میں ناکامی زندہ رہنے کے بنیادی حق سے محرومی اور آزادی اظہار رائے پر پابندی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں صحت کے عالمی تنظیم ڈبلی او ایچو نے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمبا کو نوشی چھوڑنے کے لیے ان کے پاس تمام ذرائع اور وسائل موجود ہے کمیٹ ٹو کوئٹ یعنی چھوڑنے کا وعدہ کریں نامی یہ مہم امریکہ سمیت دنیا کے بائیس ممالک پر توجہ مرکوز رکھے گی منگل کے روز اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور اس سلسلے میں ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے مئی سن دو ہزار اکیس کو منایا جائے گا واضح رہے ڈبلی او ایچو سال بھر پر محیط ایک مہم کا آغاز کر رہی ہے جس کا مطلب دس کروڑ افراد کو تمبا کو نوشی چھوڑنے میں مدد کرنا ہے ڈبلی او ایچو کے ایک بیان کے مطابق اس مہم کا مقصد تمبا کو نوشی چھوڑنے والے افراد کے لیے ایک صحت مند ماحول پیدا کرنا ہوگا قتل اور جنسی جرائم کے متعدد واقعات کے بعد امریکی فوج کے ریاست ٹیکساس میں فورٹ ہڈ کے فوجی اڈے کے چودہ کمانڈر اور یونٹ لیڈر برطرف یا معاتل کر دیے گئے ہیں اس بیس کو امریکی فوج کا سب سے زیادہ جرائم زیادہ اڈہ کہا جاتا ہے واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق امریکی فوج کی قیادت نے منگل کی شام اعلان کیا ہے کہ ٹیکساس میں فورٹ ہڈ کے مقام پر قائم اسی نام کی ملٹری بیس کے ایک درجن سے زائد فوجی کمانڈر اور یونٹ لیڈر یا ان کی ذمہ داریوں سے برطرف یا پھر معاتل کر دیے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سیٹ زرمبیش ڈاٹ کام